موسیقی 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 ان کی موجودگی آج کی بات نہیں ہے پرانا انیشیٹیو ہے لیکن اب ممکن ہو پائے گا کہ اس کی بقاعدہ طور پر پروڈکشن شروع ہو سکے یہ ساری باتیں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کچھ پوائنٹس ان پر ضرور ڈسکیشن میں آ جائے ہمارے اور ہمارا آج کی گفتگو میں ساتھ دیں گے جناب منظر نقوی صاحب جو ایڈیٹر فائنانشل ڈیلیز کے علاوہ کولم نویز بھی ہیں اور جنہیں کہنا چاہیے کہ مجرب اور مستند صحافی ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام منظر نقوی صاحب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں غربت مٹاؤ اور یہ سارے ان سے غربت ختم ہوئی ہے ملک اومد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد بہت عجیب بات کر رہی ہیں آپ زیاؤلہ نے شروع کیا تھا زکاة کا سسٹم زکاة لی اور جمع شروع کی اور لائنیں لگا کے چالیس چالیس روپے کواتین کو دے دی یہ بھی اس ملک میں ہوا پھر یہ بے روزگاری کے فنڈز ہوتے ہیں دنیا بھر میں بے روزگاری اللاؤنس ہوتا ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے ہمارے کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے ابھی آپ نے کہا کہ جی اسی بلین کا یہ احساس پروگرام شروع کر رہے ہیں وزیراعظم یہ ایک نیا پروگرام ہے یہ ایک نیا ڈراما ہے اس سے پہلے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا ایک سو پچیس عرب اس میں رکھے گئے تھے پیش یہ دو ہزار اٹھارہ انیس کے بجٹ میں وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ اب یہ سی بلین اس میں یہ ایڈ ہو گیا ہے اب اس کے کیا ہوں گے اس کے لیے الگ وزارت بنائیں گے جو انہوں نے کہا ہے اچھا یہ سارے اپنے کھانے پینے کے اور اپنے معاملہ سارے سیٹ کرنے کے ہیں اور یہ خیرات دینے سے اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے غربت ختم نہیں ہوتی غربت کیسے ختم ہوگی اس کا بھی ایک طریقہ ہے لیکن اس طرح کوئی کیوں نہیں آتا پیسے بھی ہیں آپ کے پاس ایک سو پچیس اور اسٹی لگائیں دو سو پانچ عرب تو ہو گئے ہیں نا آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا ہے کیسے کیسے آپ مایکرو فیننس اور ایس ایمیز کو کیوں تو جو نہیں دیتے ہیں اگر غربت ختم کرنی ہے ملک کی اکانومی ترقی کا راز مایکرو فیننس اور ایس ایمیز میں ہیں جب کہیں چینیز مورڈل اپنانے کی کوشش کریں گے چینیز مورڈل تو کمیون سسٹم پہ بیس کرتا ہے وہ تو پھر بالکل لا مذہب آرڈر ہو جاتا ہے نا اس میں کسی مذہب کو کوئی اہمیت نہیں ہے اور پھر لیکن کچھ اچھی بھی چیزیں ہیں اور وہاں سب سے پہلے اب کرپشن ابھی تک نہیں ختم ہوئی اس پر کرپشن بھی چل رہے ہیں لیکن مایکرو فیننس سے ہمارے تمام مسئلہ حل ہو سکتے ہیں اب اسی دو سو پانچ عرب کو یہ آپ لے لیں اسی سب ختم کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کوئی لمبی چھوڑی سانس نہیں ایک عرب روپے میں سو لاکھ ہوتے ہیں اب آپ مرغی انڈوں کی بات کر رہے تھے سو کروڑ ہوتے ہیں آپ نے اس سے پہلے مرغی انڈوں کی بات کی تھی پھر آپ نے گورڈ فارمنگ کی بات کی تھی یہ ساری بات کی تھی آپ ایسا کریں دس پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار روپے تک کے آپ مختلف پروجیکٹ بنا لیں آپ کے ایکسپرٹ کیا کر رہے ہیں مرغی انڈوں کا کاروبار تو ہزار روپے میں بھی شروع ہو سکتا ہے آپ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار کے پروجیکٹس بنائیں اور لوگوں کو مایکرو فیننس لون دیں یہ وہ لون اب اس میں کوئی انٹریسٹ نہ لیں ویڈاوڈ انٹریسٹ ہوگا یہ اور اس میں جو وہ پروفٹ کمائے گا اور اس میں سال دو سال تین سال اس کو آپ ٹسٹے بنا دیں پانچ ہزار کی دس ہزار کی بیس ہزار کی اگر آپ ایک دس ہزار ایوریج رکھتے ہیں تو ایک عرب میں آپ نے کہا سو کروڑ ہوتے ہیں تو اس میں آپ دس ہزار کے یونٹ بنائیں تو ایک لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور یہ ہوئی ایک عرب کی بات اب آپ کے پاس ہیں دو سو پانچ عرب تو اگر اس کو طریقے سے استعمال کریں تو آپ بڑے لون بھی دے سکتے ہیں اور یہ اس طرح کو ایس ایم ایس کو پروموٹ کر کے اور لوگوں کو کر سکتے ہیں میرے ایک دوست نے انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں کچھ پیسے میں اس کو مایکرو فائنانس میں کر سکتا ہوں ایک ٹیلر ہے اس کو میں ٹیلرنگ کی دکان کھلا کے دے رہا ہوں پچاس ہزار روپے دو سال میں میں نے اس سے کہا پیسے واپس کر دیں میں نے کہا یار میں بھی اس میں شروع کرتا ہوں میرے بچوں نے کہا ہم بھی اس سے شروع کرتے ہیں تو ہم نے ایک فنڈ بنا لیا تو اچھا اب اس کو ہم نے لیجسلیشن کے گئے تو میرا وہ بیٹا چارٹرڈ ایک آنٹنٹ ہے اس نے کہا کہ اس میں یہ مسائل آئیں گے آپ کو یہ پیسے دینے پڑیں گے یہ پیسے دینے پڑیں گے میں نے کہا ہم تو پہلی وہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے کہا ہم اس کو پرسنل طور پر کر لیں گے بانڈ بھروائیں گے کہ آپ دو سال میں پیسے واپس کر دیں گے ہمیں بغیر کسی انٹرسٹ کے اب کسی نے بھی لینا ہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم تو پانچ دس لاکھ پندرہ لاکھ میں کر رہے ہیں حکومت کے پاس بڑے وسائل ہیں اگر ایک عام آدمی عام لوگ مل کے ایک یونٹ بنا کے دیلی مسلم والے ہیں یہ بھی اس طرح مایکرو فینانس میں اپنے کمیونٹیز کو کر رہے ہیں ہم اس میں کسی کمیونٹی کو نہیں کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں لوگ کرتے ہیں تو مایکرو فینانس کو اگر پرموٹ کر لیں تو دو دو غربت ختم ہوتی ہے خیرات دینے سے آپ پرموٹ نہیں کر سکتے ایک تو آپ کو عادت ہی پڑ گی خود خیرات مانگ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ پچھلے ساڑھے ساتھ مہینے سے ساری دنیا سے قرض مانگ رہے ہیں خیرات مانگ رہے ہیں سارا کچھ لگے ہوئے امیج آپ نے خراب کر دی ہے اسی پر آپ ہماری قوم کو لگا رہے ہیں اور یہ خیرات ساری ان تک نہیں جائے گی نہیں جاتی یہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے منسٹرییں بنانی ہیں پہلے ہی آپ کی ففٹی تو ہو گئی ہے آپ کے منسٹر اور ایڈوائزر اور سارے کیونکہ آپ کمزور فیڈنگ پہ ہیں اب آپ کے پاس پھر ایک پریشر ہے اور وہ ہے نا کافلیگ والوں کا پریشر ہے بلکل ابھی حالی ہے کہ ان کا دورہ ہوا بلوچستان کا سیندھ کا پنجاب کا چل رہا ہے شروع ہو جائے گا ابھی کراچی کا چل رہا ہے تو اس میں کیا مسائل ہیں کیونکہ ادھر بی این پی نراز ہے ان کو سیٹ کر رہے ہیں کراچی میں بھی ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں نہور میں بھی خراب ہوئے ہیں اور پانچ سیٹوں پر امکیو میں ان کو کر رہے گی ہے پانچ سیٹوں پر بی این پی کر رہی ہے پانچ سیٹ پر قافلیگ والے کر رہے ہیں آپ کی تو فوٹیجی بہت کمزور ہے آپ کیسے سروائیو کریں گے اور اوپر سے پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے نہیں لگ رہا نا مسیبت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ہر سہمائی میں پورے نہیں ہو پارے ابھی بھی دو سو چھتیس ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا ہے جی جنوری تک جو پہلے لوگ ٹیکس دے رہے تھے وہ بھی اب ٹیکس نہیں دے رہے وجہ بتائیں اچھا اس کا مسئلہ یہ کہ آپ کے سترہ اٹھارہ لاکھ فائلر ہیں آٹھ ساڑھے لاٹھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو یہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ ان کو ہی جوتیاں مار رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے حلقے میں سب دیکھ لیں جن جو فائلر ہیں جنہوں جنہوں نے ٹیکس دیا ہیں ان سب کو نوٹیسز آئے ہیں آپ ستر ہزار روپے جمع کر آ دیں آپ اتنے ہزار روپے جمع کر آ دیں ان کے ساتھ بدماشی شروع کی ہوئی ہے سی بی آر نے بجائی یہ کہ آپ نئے ایونیو تلاش کریں اس کی ایکسپینڈ کریں جو بیچارے فسے ہوئے ہیں انہی کو آپ جوتیاں مار مار کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے تو انہی کو مار رہے ہیں تو آپ دوسرے لوگ دیکھیں جو بیچارے پہلی دے رہے ہیں جو پہلی سے مرے ہوئے ان کو کیوں مار رہے ہیں اچھا نقی صاحب اس میں ایک اور بات ہے میں نے بھی جو کل کا پروگرام تھا اس میں یہ بات ذکر بھی کیا تھا اس بارے میں سب سے آسان کام حکومت کے پاس ریونیو بڑھانے کا ہوتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی گیس پہ بات آ رہی ہے بجلی کی بات آ رہی ہے یعنی جو یوٹیلٹیز ہیں ان کے نرخ بڑھا دی جائیں اب بات ہو رہی ہے آر ایل این جی کے سیکٹر کو بھی اب زیادہ نچوڑا جائے اس میں بھی اب آپ ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں ٹیریف بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یہ جو آسان راستے ڈھونڈ لی ہے حکومت نے اور اتنی بڑی مشینری ہے حکومتی اس کا عدم توازن جو ہے اس سے معیشت کی بنیاد تو بہتر نہیں ہوگی اس حکومت سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جو انہوں نے کہ وہی پرانے طریقے اور وہی سسٹم شروع کر دی ہیں کیونکہ وہی سارا طبقہ ہے چودریوں کا خانوں کا وڈیروں کا وہی لوگ سارے کے سارے اسمبلیوں میں ہیں وہی بلیک میلنگ ہے اسمبلیز میں بجائے آپ اپنا خرچہ کم کریں نا آپ کیوں تھی لیوش اسٹائل سے چل رہے ہیں اچھا یہ سب سے آسان ہے آپ ٹیکس بھی لے رہے ہیں دنیا بھر میں پیٹرول کم ہو رہا ہے آپ ہر دفعہ اس پر پیٹرول بڑھا دیتے ہیں دوسری بائی جو میں دیفرٹ پیمنٹ پر دیا سعودی عرب نے تو پیٹرول یا نہیں جی وہ تو ابھی شروع ہوگا ابھی آنا شروع ہوگا اگلے سال اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی وہ ایک الگ ہے ایوئی نے منع کر دیا پہلے دینا تھا کیونکہ وہ پیسوں کی بھی کچھ ہم نے ایک پیشلے پروگرام میں بات کی کہ وہ پیسے کون سے ہیں کیسے ہیں اور کیا ہے اور کہاں پہنچ رہے ہیں تو وہ تو پیسے نہیں آئے چاہیے معاملات ہیں اچھا یہ بتائیے کہ بینامی اکاؤنٹس بینامی اکاؤنٹس کے بارے میں ضرور بتائیں کہ یہ ہے کیا بھلا جیسے ابھی آپ نے پیشلے دنوں بہت زیادہ اخبارات میں دیکھا ہے یہ بھی وہی سیاستدانوں اور بڑے بڑے بزنس اور یہ ایک طرح کی منی لانڈرنگ کی اور اس طرح کی خسمیں جس میں یہ بڑے بڑے سیاستدان اپنے کمی کمینوں کے نام اکاؤنٹ کھروا لیتے ہیں اور اصل پیسے وہ ان کے ہوتے ہیں شناختی کاٹ کسی اور کا ہوتا ہے نام کسی کا ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹ کھلے ہیں جو کہ مر چکے ہیں مردہ کے بھی اکاؤنٹ کھل رہے ہیں وہ سارے اپنے سگنیچر سے کر رہے ہیں اور یہ سارا چل رہا ہے اسی میں جو ابھی ایف ایٹی ایف تین دن بیٹھ کے گیا ہے تو اس میں بھی ایک ایشو تھا تفصیل سے بات کر لیں گے لیکن ڈریک لینے تھے پہلے پاپیس آئیں گے ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج شام دن ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین ہم جو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بینامی اکاؤنٹس اور اس کے علاوہ ایف ایٹی ایف نے کوئی پندرہ شرائط مزید کہا کہ ان پر ایک ذرا تیزی دکھانے کی ضرورت ہے اور ہماری جو ڈیڈ لائن ہے اب نیکس ریویو کی پندرہ اپریل تک کی وہ ہے یعنی محولت ہمارے سامنے اور یہ جو عمل درامت ریپورٹ ہے کہ کام کیا ہوا رہا ہے اس پر ایف ایٹی ایف نے جو ہے اپنی کچھ ادم اعتماد کہہ لیجئے اعتمینان کہہ لیجئے اس کا بھی اظہار کیا تھا اور ایشیا پیسیفک گروپ اور ایف ایٹی ایف جو ہیں ان کی بیک وقت جانچ پرتال نے پاکستان کا کیس زیادہ پیچیزہ بنا دیا اخباری طلاق مطابق اور پاکستانی حکام نے بیک وقت ایف ایٹی ایف اور اے پی جی کی جانچ پرتال کو غیر منصالفانہ قرار دیا کیونکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کی سربراہی بھارتی جو ایکسپرٹ ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کو اس پر بھی اعتراستہ بھارا لیے ساری باتیں ہیں لیکن ہم پیورلی ذرہ جو ایکنومک ایشیوز ہیں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے اس پر بات کریں گے جی ایف ایٹی ایف میں میرا کیا قصور ہے سارا جو انڈیا وہاں دہشت کر رہا ہے ٹیرر فیننسنگ کر رہا ہے ابھی آپ دیکھیں سمجھو ہوتا ہے ایکسپریس کے اوپر کیا کیا کتنا پرانا کیس تھا اور وہاں کے جنہوں نے ایڈمیٹ کیا ہوا تھا اور وہ رہا ہو گئے ہماری عدالت میں کیا ہوتا ہے پہلے آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر جوابیں دعویٰ ہوتا ہے پھر شہادتیں ہوتی ہیں پھر اس بحث ہوتی ہے پھر کیس ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک یہ سسٹرم ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہاں گوائی دینا چاہ رہے ہیں لوگ آپ نے کسی کی گوائی نہیں لی اور ان کو کر دیا کشمیر میں آپ نے آدھے سے زیادہ فوج کر رہی ہے آپ کی عدالتوں میں آپ کی سڑکوں پہ کتنی ٹیرر فیننسنگ ہو رہی ہے اور وہ ایک لوبنگ کر کے اس نے ہمیں اس میں ڈالا ہے اس میں یہ ازرائیل امریکہ اور یہ انڈیا شامل ہیں اور مجھے اس کے اندر پھسا دیئے دوزار آٹھ میں بھی دوزار بارہ سے پندرہ دوزار بارہ سے پندرہ تک تو ہمارا کیا ہم نے تو آپریشنزر بیازب اور یہ سارے ہم نے تو ٹیرر کو یہاں سے ختم کیا ہے ہم نے تو ان کی دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے کوئی ہماری خربانیاں کیوں نہیں دیکھتا کہ ہمارے ستر سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہم تقریباً ڈیرز ایک سو پچاس سے دو سو بلین کے چکر میں آگئے ہیں اس ساری دوسروں کی جنگ لڑنے میں اور اوپر سے ہم بھی گریر لسٹ میں آ رہے ہیں تو اس کو ذرا طریقے سے شکر ہے کہ اب آپ نے کہا پندرہ رہ گئے یہ ستائیس پائنٹ سے ہیں ستائیس سے گھٹے گھٹے پندرہ رہ گئے اور اب پھر یہ معاملات چل رہے ہیں اور اگر اسی اسی ایشیو پہ ظاہر ہے لوگنگ ہو رہی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہم گریر لسٹ میں آتے ہی ہم نکل جاتے ہی جو پہلے سے تھا اگر ہمیں تین ووڈ جیسے چائنا اور سعودیہ کا مل جاتا صرف ایک ترکی رہ گیا تین ووڈ چاہیئے تھے اگر یہ ہمارے دوست ہیں سعودیہ اربیہ چائنا ہمارا بہت بڑا دوست ہے وہ ایسی کیا مجبوریاں تھی ایسی کیا پریشر تھے کہ انہوں نے بھی ہمیں ووٹ نے دیا تو ہم اس بلا سے باہر نکل جاتے لیکن آگے ہمیں اپنے لابنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں اپنے سسٹم بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ابھی جو تیم دن یہاں بیٹھ کے گئے ہیں انہوں نے ایک اتمنان کا اظہار تو کیا ہے کہ ہم کافی ایکشن لے رہے ہیں ہم کافی کام کر رہے ہیں اور بہرحال وہ کچھ لے دے ہوگی ہم ستمبر تک ہی ہم گریلس سے باہر آئیں گے اور انشاءاللہ آ جائیں گے کیونکہ اس کے بغیر ہمارے سارے معاملات اگر ہم اس میں آ جاتے ہیں تو ہماری ایکانومی بہت خراب ہو جائے گی ابھی تک آئی ایم ایف بھی یہاں پر کر گئی ہے اب آئی ایم ایف کی ٹیم بھی یہاں سے چلی گی لیکن کچھ بتا کے نہیں گئی وہاں بھی ہمیں چھے سے بارہ بلین ان سے چاہیے کم از کم آٹھ بلین تو ہمیں چاہیے اور یہ بات کرتے کرتے ہی یہ سال تو گزر گیا اب اگلے بجٹ پر ہوگی لیکن یہ کرنٹ ایکانڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمیں فوری طور پر ساڑھے آٹھ نو بلین ڈالر کا کرنٹ ایکانڈ ڈیفیسٹ کھڑا ہے جو ہمیں فوری طور پر پریشان نہیں تو ہے اور اوپر سے پھر آپ ہمارے جو حکومت کے لوگ ہیں وزیر خزانہ ہیں وہ سوائے قوم کو ڈرانے کے کہ یہ بھی وہ تو عمام کی چیخیں نکالنے کے چکر میں ہیں اور کیا غیر ذمہ داری کے ساتھ کس طرح کی بات بجائی ہے کہ آپ ایشیوز کو ریزول کریں اچھے اچھی چیزیں دیں اچھے اچھی خبریں دیں وہاں پر یہ بھی ہمیں نیگٹیو سوچ لے کے چل رہے ہیں تو امید ہے کہ ستمبر تک ہم باہر آ جائیں گے اور ہم اس فرنٹ پر ہم نے کافی کام کیا ہے عمران خان نے بھی اس پر کافی بریفنگ دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی بات کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کمیٹیز جو آپ کا ناشنل ایکشن پلان ہے جی جی اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اب وہ مزید کچھ کمیٹیز بنانے کی بات کی تھی کل وزیراعظم صاحب نے تو اس جانب بھی سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے جی وہ سنجیدگی سے ہے کیونکہ ہمیں اس ایشو سے ہر صورت میں نکلنا ہے ہمیں یہ کمیٹیز بھی بنانی ہیں ان کی تمام ہم ڈیمانڈ پوری کر دیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنا اعتجاج بھی ریکارڈ کرنا چاہیے کہ ایف ایٹی ایف صرف ہمارے اوپر ہی کیوں کر رہا ہے اسلامی ملکوں بھی کیوں کر رہا ہے اور ایران اور شام اور پاکستان ہی کیوں اس کا ٹارگیٹ ہے اور پھر اسرائیل تو اس کا پرمنٹ میمبر بھی نہیں ہے اور اسی طرح ان کو ہمیں کوئی ریلیف دینا چاہیے اور ہمیں اپنا اب جیسے نیوزی لینڈ میں ہوا دنیا نے دیکھا کیا اس کا رویہ اور پوری دنیا میں اس پرائمسٹر نے گھر کر لیا ساری دنیا اس کی مددہ ہو رہی ہے آپ اس کو بھی لیایں کہ آپ نے ٹیرر فائنسنگ کی ہے کہاں سے ٹیرر فائنسنگ ہے نا ایف ایٹی ہے تو آپ کیا اس کو بھی ایک نوڈیس دیں کہ جی آپ نے یہ کہاں سے ٹیرر فائنسنگ کی اگر یہاں آنا ہے تو پھر وہاں پر بھی دیں حالانکہ ساری دنیا کا پتہ ایسا کچھ ہے نہیں جس طرح وہ کی ہے لیکن کوئی ایک کرائیٹیریہ ہونا چاہیے کہ جہاں دہشتگردی جہاں ٹیرر فائنسنگ ہو رہی ہے جہاں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ سب سے زیادہ انڈیا میں ہو رہی ہے ہاں ہاں صحیح ہے صحیح کہہ رہے ہیں اور انڈیا لابنگ کر کے ہمیں پسا رہا ہے اچھا اس میں ایک اہم بات ہے چونکہ مختلف اقدامات اٹھانے کی بات جب ہو رہی ہے ہوتی ہے ایک نکتہ یہ بھی آیا تھا کہ جب آپ کے جلسے جلوس ہوتے ہیں خاص طور پر جو مذہبی اجتماعت ہیں اس کے علاوہ آپ کے مدرسوں میں بھی اور مساجد میں بھی جب اجتماعت ہوتے ہیں تو پھر چندے کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اچھا وہ چندے کے ڈبے میں آپ جتنا بھی چاہیں اپنی چاریٹی ڈال سکتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چندہ جو ہے وہ غلط طریقے سے یعنی اسیف یہ ایک ایک اگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ایسے ممالک میں شامل ہے کہ جہاں سب سے زیادہ چاریٹی ہے نمبر ون پہ یا ٹو پہ اچھا اس میں میرا پوائنٹ ریفیو تو یہ ہے نقوی صاحب کیونکہ ہم ٹیکس نہیں دیتے تو اپنے گنات ہونے کے لیے شاید ہم یہ ایسے دوسروں میں بانٹھتے ہیں ایک پوائنٹ تو چلیں اس کو چھوڑیں لیکن میرا پوائنٹ جو ہے جو یہ سوال میں آپ سے کر رہی ہوں کہ اس طرح کے جو بات اب سامنے آ رہی ہے کہ اتنی سٹرکٹ میجرز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی جیب سے نکال کر کر کسی کو کوئی دینا چاہیں اس پر بھی آپ کو خوف کا سامنے تو وہ جو ہمارا چیاریٹی بیس نظام ہے اس پر بھی بہت اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ تو آ سکتا ہے یہ تو بہت ہی اہمکانہ بات ہے جو بھی یہ کرتا ہے یہ مسجد میں جمعہ کے نماز ہوتی ہے اچھا وہاں پنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے کہیں ایسی لگ رہے ہیں کہیں آپ کی وہاں جا نمازیں لگ رہی ہیں چٹائیاں لگ رہی ہیں پانے کے انتظام ہو رہے ہیں اچھا وہاں پیسے حکومت پہنچا رہی ہے تو وہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت اگر وہ چندے کے بخص لے لیتے ہیں اور وہاں نمازیوں کے لیے ایسی لگوا دیتے ہیں پنکھے لگوا دیتے ہیں چٹائیاں بشا دیتے ہیں اور یہ تو ہر جگہ ہر نظام ہے اسی طرح محرم میں سب سے زیادہ یہ چیاریٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے رمضان میں محرم میں اور پاکستان تو پوری دنیا میں یہاں پر جتنا چیاریٹی ورک پاکستان میں پوری دنیا میں ہم سارے فیرست ہیں اس چیاریٹی کے لیے تو یہ تو ایک بالکل عجیب سی بات ہے اور جہاں تک ٹیکس کا آپ نے کہا ٹیکس تو ہر آدمی دے رہا ہے وہ بچارہ ریڑی والا بھی دے رہا ہے جس کے پاس موبائل ہے ٹیکس تو ہر ایک سے لے رہے ہیں اور اس میں لوگ چیاریٹی بھی کر رہے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے وہ وزارہ بریک کے بات دسکس کرتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پر خوشاندین ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پر مختلف جو اینگلز پہ ہم بات کر رہے تھے اس پورے نظام کی بہتری کے حوالے سے بھی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے وہ بھی تو اس میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہلوں نقوی صاحب جو بھی بریک سے پہلے میں بات کرتی چاریٹی کی جو بات کر رہی تھی اس میں ایک پوائنٹ او فیو یہ ہے کہ چاریٹی آپ ضرور کریں لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جنہیں آپ ڈائریکٹلی جانتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں لگے گا کیا وہ بہتر اپروچ نہیں چاریٹی ہے یہ کہ چاریٹی دی جانے اسلام میں آپ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیں جب آپ کے رشتہ داروں نہ ملے تو آپ پروس ملے تو چاریٹی کا تو یہ ہی سسٹم ہے اور وہ ہر انسان کو کرنی چاہیے اور حکومت کو چاریٹی کے بجائے مایکرو فائننس کرنی چاہیے پوائنٹ یہی تھا میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا تو یہ تو چاریٹی لوگوں کا کام ہے جس طرح اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دیں تو بھائیں آپ کو خبر نہ ہو اور سب سے پہلے اپنے قریبیوں میں اور پھر آس پاس کے لوگوں میں دیں تو کوئی شخص غریب رہے گا نہیں غربت مٹانے کا غربت ختم کرنے کا یہی ایک اسلامی فارمولا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آتے ہیں زرہ جو تیل اور گیس کے زخیر کی بات ہے یہ پہلے بھی جیسے میں نے ذکر کیا آپ بھی جانتے ہوں گے ظاہر ہے کہ فیزیبلیٹیز تو بنی تھی لیکن اس وقت یہ اس لیے معاملات آگے نہیں بڑھے کہ کہا گیا کہ ایک تو یہاں پر ریفائنریز کی کمی ہے دوسری جانے بھی ہے کہ سمندر سے زمین تک کی ترسیل کا نظام بھی بہت مہنگا پڑے گا تو وہ جو کمپنی جس نے یہ سارا سروے وغیرہ کنڈک کرایا تھا وہ پھر انٹریسٹیڈ نہیں رہی تھی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ کامیابی سے یہ تمام مراحل تیہ ہو جائیں گے یہ اگر منرلز کی ہم بات کر رہے ہیں یا نیچرل ریسورسز کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جانے بھر کول جو انگرو والا انیشیوٹیف تھا وہ اب کامیابی سے پروڈکشن میں جا چکا یہ کچھ اچھی خبریں ہیں جن پہ ہم تکیا کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمارے کچھ دکھ درد کم ہوں گے جی بہت دکھ درد کم ہو جائیں گے اور جیسے آپ نے بتایا یہ آشور ڈریلنگ کا کام ہمارا کوئی دو ہزار دو ہزار دو دو ہزار تیم میں شروع ہوا تھا اور یہ مختلف مراحل پہ ہوتا رہا کم ہوتا رہا پھر دو ہزار بارہ سے دو ہزار سولہ سترہ پھر یہ دوبارہ یہ بارہ میں چلے گئے تھے پھر دوبارہ آئے یہ ای این وائی اٹلی کی کمپنی اور ایک زون موبائل امریکن کی بہت بڑی کمپنی ہے اور پھر یہ نئے سرے سے ایک جنوری دو ہزار انیس میں ایک ایفرٹ ہوئی کیونکہ اس سے پہلے یہ ریپورٹ دے چکے تھے کہ یہاں پر انہوں نے بارہ جگہ کوئی کوئی درلنگ کی اور انہیں کہیں سے کوئی تیل نہیں ملا بارہ جگہ کا میں نے سنا تھا کی بارہ جگہ انہوں نے کھول دے چکے اور وہ ریپورٹ دے چی تھی کہ نہیں ہے پھر یہ ہوا کہ اب آپ دو سو اسی کلومیٹر دور کراچی کے ساحل پر دو سو اسی کلومیٹر پر پانچ ہزار آٹھ سو میٹر نیچے تک آپ اس کی ڈریلنگ کریں اور پھر وہ اس پہ کام شروع ہوا ابھی یہ ہوا نہیں ہے ایکسپیکٹیشن ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہو گیا ہے انشاءاللہ اس کے پوزیٹیو ریزلٹس آئے ہیں کیونکہ جب چار ہزار ڈیپ گئے ہیں تو ان کو وہاں ایک مڈ ملا ہے وہ جو مڈ سے انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پر نیچے زخائر موجود ہیں اور ان کا پریشر بھی کافی ہے اور اس پہ جو اندازہ ہے کہ خدا کرے اگر ایسا ہی ہو جائے کہ تین ٹریلین بیرل اس میں آئل ہے اور کوئی نو ٹریلین کیوبک فٹ گیس ہے اور اس کے علاوہ شیل گیس بھی ہے جو اس پر دنیا کی ٹیکنلی جا رہی ہے وہ بھی کوئی ایک سو پانچ چیوبک فٹ کے قریب ہے اور بہت بڑا زخائر اس کا بھی ہے لیکن ہمیں اس کو اس ٹیکنالوجی کو لانا ہوگا اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو زخائر تو اتنے بڑے ہیں کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور اس وقت جو ہمارا تقیباً ساڑھے چار پانچ لاکھ کے درمیان ہماری ٹوٹل روز کی کنزمشن بیس پرسنٹ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں نائنٹین فیپٹی ون سے ہماری ایکسپلوریشن شروع ہو گئی تھی پاکستان بننے سے پہلے بھی ایکسپلوریشن ہوئی تھی اللہ تعالی نے ہماری زمین کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ پاکستان کی پوری زمین میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی پوری زمین اور پاکستان کے سمندر میں صرف سونا اگلنے کو تیار ہے پوری زمین پنجاب ہو بلوچستان ہو سند ہو یہ منرل سے مالا مال ہے سونے سے زیادہ قیمتی دھاتے ہیں پھر ابھی آپ نے کہا یہاں تھر کا اچھا اس میں بھی جب بھی آیا کہ تھر میں ہمارا کوئلہ نکلا ہے جو ہماری کئی سو سال کی نسلوں کی ضروریات بجلی اور وہ پھر اس پر وہ بات ہوا کہ اس کی کوالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے اس کا پانی کا مسئلہ ہے تو میں ان کے پاس کیا اسی وقت جب یہ نکلا تھا پیپلس پارٹی کے حکومتی زبیر موتی والا اس کے منسٹر تھے سندھ بورڈ آف انویسمنٹ کے میں نے ان سے بات کی کہنا کہ ہم نے وہ سارا ٹیسکر آیا ہے بہت آلہ کوالیٹی کا کوئلہ ہے اور اس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن بعد میں چلا کے وہ نہیں ہوا پھر اب اینگرو کا ایک پروجیکٹ وہاں پر چل پڑا پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے ریکوڈ ڈکہ بھی تو ہوا تھا ریکوڈ ڈک میں اتنا ہزاروں ارب ڈالر کا مٹیر ہے سونا ہے تامبہ ہے کوپر ہے کیا کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں نوازا تو بہت ہے بس ہم اپنی نیتی کے ساتھ اچھا وہ ریکوڈ ڈک کا اپنے ذکر کیا وہ ساٹھ ارب ڈالر کا کہا جا رہا تھا کہ معاہدہ دو سو ارب ایمو یو جو تھا وہ سائن مشرف صاحب نے کیا پھر وہ ٹیتھیان کمپنی کا پورا اب ہمیں اس کے لیے ہرجانہ بھی دینا پڑے گا ایلیون پائنٹ ایڈ بلین ڈالر ہم پہ ہرجانہ ہوا ہے اس کی جو ڈریلنگ کی اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ یہاں سمندر ہو یہاں ہو کوئی بھی ایکسپلوریشن ہو کوئی بھی ٹیکنگلیشن ہو ایکسپرٹ آپ کے باہر سے آتے ہیں تو میرے ایکسپرٹ میرے لوگ ہم اپنی چیز اپنی خودائی اپنی چیزیں ہم خود کیوں نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ آپ ٹیکنالوجی امپورٹ کر لیں لیکن آپ وہاں کی کمپنیوں کو ٹیکے دے دیتے ہیں پھر نتیہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو بارہ بارہ بلین انٹرس دینا پڑتا ہے پہلے سیاستدانوں کی ناہلی سے ہم نے وہ ترکی کو ابھی تک دیمیجز دے رہے ہیں ایران گیس پائپ لائن پر دیمیجز دے رہے ہیں کام ہم کرتے ہیں پھر ہم دیمیجز پر آجاتے ہیں ہم نے گیس کے کوئیں کھو دے ہیں اور گیس نکل آئی ہے لیکن اس سے ہم ڈسٹریبوشن سسٹم اس کا نہیں لگایا ہوا اس کی بھی پہمرا میں کمپلینز پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں ڈسٹریبوشن دے دیں گیس تو نکلی ہوئی ہے لیکن ہم اپنا لگانے کے لیے ہم باہر سے آ رہے ہیں تو اتنی کرپشن ہے نا ہمارے اس سسٹم میں کپیسٹی بلڈنگ پر کام نہیں ہوتا کپیسٹی بلڈنگ پر کام نہیں ہوتا اور یہ ہونے بھی نہیں دیں گے جب تک یہ یہ سسٹم رہے گا نا یہ وڈیروں کا جاگیداروں کا اور یہ پارلیمانی سسٹم یہ آتے ہیں اس وقت کیا ہے کس کی حکومت ہے عمران خان کی نہیں یہ نون کی حکومت ہے نہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نہیں مشرف کی حکومت ہے وہی سارے مفات پر سارے آج یہاں پر جمعہ ہے کیونکہ یہ سسٹم کی کمزوری ہے جب تک اس سسٹم کو چینج نہیں کیا جائے گا تو ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں ہمارا حوالشاہ نظام وہی ہے چہرہ بدلتا ہے ہاں صحیح کہہ رہا ہے چلیں بہت شکریہ ہم نے کوشش کی کہ کچھ پوائنٹس ہم ناظرین کے سامنے رکھیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب واقعی وقت آگیا ہے کہ صرف چہرے بدلنے سے کام بنے گا لے کوئی ایسے اقدامات ناظرین اٹھانے پڑیں گے جن کو آپ کہیں کہ اس کے اثرات ان اقدامات کے اثرات آئندہ آنے والے سالوں میں مصبت نظر آنے شروع اللہ کری موجودہ حکومت جو ہے اس کی سمت صحیح طور پر متعین ہو جائے یہ سنجیدگی سے کام کرنا شروع کر دے اور نقل صاحب میں اور آپ تو یہاں یہ کام کرنا بیٹھے ہیں لکار خانے میں توتی کہ واضح بلند کرتے رہیں گے چاہے کوئی سنے نہ سنے ہمارا یہی کہہ میں شکریہ آپ نے وقت نکالا شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور ہماری طرح کچھ تھوڑا بہت آپ نے بھی سیکھا ہوگا اجازت دیجئے خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی